السلام علیکم ڈیئے سٹورنٹس آئی ام کمیٹی ٹو ایم مرسنگ مائسل ڈی انگلیش لانگویج ڈ کلچر ڈ آئی ام ایکسائٹی ٹو سی مائی پروگرس جب بھی آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں تو صرف ایک زبان نہیں سیکھتا ہے پورا ایک کلچر سیکھتے ہیں ٹھیک ہے پورا کلچر آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لیٹس اے کہ آپ بہت سارے اپنے ایفی کے آپ جیسے سٹورنٹ ہیں تو آپ نے ایڈی ایم سیکھے ہوں گے یا فری ایز الورب سیکھے ہوں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا اچھا پہلے اس چیز کو یہ کہتے ہیں اچھا اس چیز کو بھی نام ہو سکتا ہے اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں بہت سی چیزیں اردو میں ہم ان کو ایکسپریس نہیں کرتے انگلیش میں ایکسپریس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پورا کلچر دیکھتے ہو آپ مطلب ان کی جب کھانے کی چیزوں کی بات آئی تو کچھ ایسی فروٹ سبزی کی بات ہم نے کی جو ہمارے ہاں نہیں کھایا جاتا ان کیاں کھایا جاتا ہے ٹھیک ہو گئے جیسے کہ آپ کو کیپسکم وغیرہ کا ڈیفرنس بیل پیپر اور کیپسکم کا بتایا گیا تھا تو لینگویج is all about a culture تو جب بھی آپ کلچر سیکھتے ہو تو you have to immerse yourself you have to understand کہ میں ایک اور ہی دنیا کا باصف حلال بناوا ہوں اور آپ کافی انجوائی کروں گے کہ آپ یورپ گئے تو نہیں ہو لیکن آپ یورپ میں رہ رہے ہو یا آپ امریکہ نہیں گئے ہو پر امریکہ میں رہ رہے ہو جب آپ انگلیز سیکھو تو آپ اس طرح imagine کرو whenever you are communicating in انگلیش just imagine that you are in united states تو آپ دیکھے گا کوئی confidence کتنا build up ہو جائے گا آپ کو لگے گا کہ نیچرل ہے انگلیش بولنا کوئی ایسی کوئی alienated جیز نہیں ہے کوئی مخلوق انگلیش نہیں بولتی اس زمین کے باشندے ہی انگلیش بولتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ effortlessly انگلیش بول پائیں گے جتنا زیادہ اس کو نیچرل میں جو ہے اپنے اندر بیلڈ کریں گے اتنا آپ کے لئے کیا ہوگی آسانی اور یہ آسانی ہم آپ کے لئے پیدا کرنا چاہتے ہیں افری کے platform سے تو آپ نے یہ کہنا ہے خود کو that i am committed to immersing myself in the english language and culture and i am excited to see my progress انشاءاللہ